اسلام علیکم ایفریون کیسے ہیں جی آپ لوگ خیریت سے ہیں ٹھیک تھاکے ہیں اور امید کرتی ہوں اپنی گھروں میں خوش ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آپ لوگوں کی دعاوں سے تو بھائی آپ لوگوں کو بتا ہے کچھ بھی میں اگر کچھ اپلائی کرتی ہوں ہیر فال کا سکن کا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتی ہوں تو یہ میں آج یہ کوئی پرموشن نہیں ہے میں ویسے ہی آپ لوگوں کا اگر دل چاہے اور آپ کو نیڈ ہو تو آپ لوگ یہ یوز کیجے گا ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں دیکھیں یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے یہ ہے جناب خلود آرگانک کیئر آپ کو پتہ ہی ہے یہ آئل کا خلود آرگانک کیئر کا یہ آئل ہے اور یہ دیکھ لیں یہ کتنا یوز ہو گیا ہے یہ دیکھیں یادی سے زیادہ بوتل جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو ہیر فال ہے ڈینڈروف ہے جو بھی آپ کو ایشو ہے نا تو آپ یہ لگا لیں یہ خلود آرگانک کیئر ہے یہ ڈیفنس کلپٹن کے ہر ڈیپارٹمنٹل سٹور پہ آویلیبل ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ لگائیں اس کا آپ آئل مساج کر لیں کیونکہ میں نے یہ بھی لگائے اس میں بال بھی لگے میں اچھا تو یہ جو ہے یہ مساج کر لیں اس کا ٹھیک ہے اچھے سے آئلنگ کر لیں اس کی ہیر میں اور اس کے بعد جو ہے آپ جب واش کرنے ہیں نا بال تو یہ دیکھیں میں یہ پرسنلی یوز کرتی ہوں بائیونیکس کا ہے یہ انٹی ہیر لاؤس شیمپو ہے یہ ٹھیک ہے اورگینک ہے یہ اس میں کسی بھی کسم کا کوئی کیمیکل نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ہے بائیونیکس کا اورگینک انٹی ہیر لاؤس شیمپو ہے اور یہ میں آپ کو پیچھے سے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ آپ پڑھ لیں سکرین چھوٹ لینے تو آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کو اپنی مطلب ڈاکٹر سے پوچھنا ہے تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں یہ ڈاکٹر ریکمینڈڈ ہے یہ دیکھیں دیکھیں ایک سکنڈ یہ دیکھیں صحیح اچھا مجھے یہ ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا تھا ڈرمٹولیجس نے نا میرا بہت ہی زیادہ ہیئر پال ہو رہا تھا تو خیر میں جب لگا رہی تھی یہ آئل میں لگا رہی تھی ٹھیک ہے آئل میں یہ ہے یہ میں ویسے بھی آپ کو بتا دوں اس میں پیور انین آئل ہے آلمونٹ ہے بادام کا تیل ہے پیاس کا تیل ہے کیسٹرو آئل ہے اور دو تین آئل اس میں میکس ہیں اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا تو پھر میں نے یہ اپنا آئلی لانچ کر لیا میں نے کہا اچھے اگر مجھے کسی چیز سے فائدہ ہو رہا ہے تو دوسرے لوگوں کو بھی ہو یہ آپ آن لائن بھی مگا سکتے ہیں اس کا انسٹا پہ پیج بھی ہے صحیح ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی تو آپ لوگ آن لائن اس کو مگا سکتے ہیں اچھا یہ ہے آئل اگر آپ یہ آئل نہ بھی لینا چاہیں تو آپ انیان آئل بادام کا ایک دو آئل ایسے ہوتے ہیں جو آپ ملا کے لگائیں تو آپ کا مطلب ہیئر فال جو ہے وہ روک جائے گا یہ ہے اس کا یہ میں شیمپو یوز کر رہی ہوں اس کے ساتھ ٹھیک ہے یہ شیمپو یوز کر رہی ہوں اور اس کا کنڈیشنر یہ ہے کنڈیشنر تو اس کا ختم ہی ہو گیا یہ دیکھیں اس کا حال کیا ہوگا ہے یہ کنڈیشنر ہے صحیح ہے اچھا میں نے اپنے بالوں پر تقریبا میں تو بلکل سٹارٹ سے ہی نا سٹریکز کر آ رہی ہوں میرے بال ہمیشہ سٹریکز والے ہی ہوتے ہیں اور کیرٹین وغیرہ ریم بانڈنگ یہ سب میرا چلتا رہتا ہے نا بالوں میں میں نے اپنے بالوں میں اتنے ایکسپریمنٹ کریں کہ میرا بہت ہیئر فال ہو گیا تھا تو میں نے دکھایا جی اپنی ڈرمٹالوجسٹ کو تو انہوں نے مجھو یہ ریکمنٹ کیا تھا کہ جی یہ آپ یہ کنڈیشنر آپ نے لیں انٹی ہیئر لاؤس کا اور آپ یہ اورگینک ہے اس میں کسی بھی کسم کا جو ہے نا وہ نہیں ہے تو یہ آئلنگ اچھا اس سے نا آپ کے بالوں میں نا آپ کے بال ہیئر لاؤس نہیں ہوگا آپ کا ٹھیک ہے تو اسی لیے یہ آئلنگ کے بعد کرنا ہے جب بھی آپ واش کریں تو آپ ایسا کریں جب بھی آپ کو واش کرنا ہو تو اس کے بعد آپ یہ شامپو کر لیں اور یہ کر لیں کیونکہ اس میں نا کسی بھی کسم کا نا جو ہوتی نا شامپوز میں جو مطلب سلکی پن آ جاتا ہے اور وہ ہمارے بالوں میں تھوڑا کنڈیشنر بھی رہ جاتا ہے لیکن اس سے نہیں رہتا کیونکہ اس میں کسی بھی کسم کا کوئی کیمیکل ہی نہیں ہے تو آئلنگ کر کے اگر آپ اس کو یوز کریں گے تو اس دا بیسٹ ٹھیک ہے نا تو میں نے کہا چلے میں آپ لوگوں کو یہ آپ کے ساتھ چیئر کرتی ہوں اس یو لائک مطلب اگر آپ کو صحیح لگے اور اگر آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسل کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ بہت بیسٹ ہے میرے لئے یہ بہت ہی بیسٹ تھا تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو بھی بتاتی ہوں ٹھیک ہے تو چلیں جی اب ویڈیو میں چلتے ہیں آگے ہاں تو یہ جناب ہے دوسرے دن کے ویڈیو اور میں جا رہی تھی یہاں پہ سونی سوٹس یہاں پہ مجھے لینی تھی کچھ چیزیں ایک دو ویجیٹیبلز لینی تھی اور اس کے علاوہ مجھے لینی تھی سونی سوٹس ایک دو چیزیں تو اور آپ لوگ بتائیں کیسے ہیں خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اور دو دن سے میں ویڈیو نہیں ڈال سکی کیونکہ تھوڑا سا بیزی شیڈیول تھا آج کل تھوڑی بیزی ہو گئی ہوں میں کام میں بھی تو بس یہ ہی ہے کہ میں نے کہا چلیں آج تمہیں ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کروں اور بس یہ ایک راؤڈ بہت تھا نا یہاں پہ تو مجھے ایک دو سبسیاں لینی تھی اور ہوتا یہ یہ کہ جی کچھ چیزیں جب ختم ہو جائیں مطلب کانٹریٹی پڑی بھی اور ایک دو چیزیں شورٹ ہو جائیں تو پھر آپ کو نکلنا پڑ ہی جاتا ہے تو میں نے کہا یہاں پہ میں بعد میں آنگی پہلے میں ایک دو ویڈیوٹس لے لوں تو میں جانے لگی ہوں جناب یہ آگئی اس کے ہیں ویڈیوٹس شاپ وہاں پہ اور کراچی سے تو گرمی ختم نہیں ہو رہی ہے پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ اپنا کرم کریں گے کہ یہ گرمی کمپلیٹلی ختم ہو جائے اور سردیاں شروع ہوں کیونکہ اکٹوبر کا سٹارٹ ہے مطلب تقریباً میڈی لگ گیا ہے اور ابھی سردیوں کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو پتہ نہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے خیر ہی میں یہاں پہ آگئی تھی ویڈیوٹس شاپ میں یہ یہاں سے میں نے ایک دو ویڈیوٹس لیتی اس کے بعد میں چلی گئی تھی جناب سونی سویٹس یہاں پہ لینا تھا مجھے بچوں کے یہ ڈونٹس دے آر رہے ارسل میں یہ ہوا رہے ہیں چیزیں شاہر رکھی رہتی مطلب بھی گیسٹ آتے ہیں تو آپ نہیں کچھ مگانے کا ہو تو آپ چھائیں پورپن کے ساتھ یہ چیزیں رکھیں اس لیے نئے چیزیں لے کے رکھیں یہ کتنے کیک رس کتنے ہیں یہ کلو ایک کلو اور یہ بسکٹس آتا کلو اور یہ دو یہ ڈونٹس ہوگیاں اور یہ پاہ چلی آپ کو پتہ ہیں بچے تو ڈونٹس کے دیوانے ہوتے ہیں ان کو ڈونٹس ہماریاں سمجھنے کے ڈیلی ہی آتی ہیں ڈیلی بچوں کا کون آتا ہے کہ ہمارے دیوانے ہو جائیں یہاں سے میں لیکھے میں پیر گھر پہ یہ روان آئی تھی اور وہ لوگ نے مجھے گتا ہے اس کے چکنے پنائی پنائی دییا دیکھتے ہیں کہ یہاں اس نے بنایا واہ ہے اور بھوک پڑی مجھے شدید والی لذیر کی یہ بھی میرے ہاتھ میں صرف پکڑا ہے یہ دیکھیں یہ میں آگئی ہوں گھر پہ اور یہ بنیوٹی جی بڑی اس نے گارنشنگ وغیرہ کیوئی تھی تو چکن کڑائی ویسے اس نے بڑی مزیدار بنائی تھی میں راستے سے نان لیتی ہوئی آئی تھی اچھا جناب ویڈیو پسند آئیے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا نئے دیکھنے والے مجھے سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور انسٹیگرام پہ مجھے ضرور فالو کیجئے گا اور آپ کا پتہ کڑائی ہو تو اس کے ساتھ رائتہ اور یہ کیرہ وغیرہ تو کٹا ہوا ہوتے ہی ہیں تو بس یہ ہم لوگ کھانا آپ کھانے کے لیے بیٹھ رہتے ہیں اور دعاوں میں یاد رکھیے گا پھر انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے اگلی ویڈیو میں اور یہ دیکھیں ہمارے ہاں جو ہے نا کچھ بھی ہو جائے نا آیان لے کے بیٹھتا ہے پیاس چلیں جی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں